گنڈے کی ٹرنچ بیت سے بھائی کرنے سے فائدہ ہے کہ اس میں دوسری فصلیں لے جا سکتی ہیں خاص طور سے تلہن کا اتبادن کسان بھائی بہت کم کرتے ہیں جس کے قیران تلہن کا آیات کرنا پڑتا ہے اگر گنڈے کو ٹرنچ بیت سے پانچ فٹ کی دوری پر یا ساڑھے چار فٹ کی دوری پر بھائی کر رہے ہیں تو اس کے دو لائنوں کے بیچ میں ایک لائن سرسو کی آسانی سے پوائی کی جا سکتے ہیں اور اس سرسو کی چھایا گنڈے کے پودھوں پر نہیں پڑتی جیسا کہ یہاں پر لکھایا گیا ہے اور سرسو کی بڑھوار اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ گنڈے کی بڑھوار بھی پروہیت نہیں ہوتی ہیں اس خیت میں کم سے کم جو ٹیلرز ہیں گنڈے کے وہ تین تین چاچا ٹیلرز بھی آ چکے ہیں اور ساتھ ہی میں سرسو بہت اچھی دسا میں یہاں پر کھڑی ہے جس کا اتبادن جو نارمل سرسو میں ہوتا ہے اس کا قریب آدھا ہو جائے گا اس طریقے سے جو گنڈے کا اتبادن ہے وہ تو ہوگا ہی سرسو کا اتبادن بھی کسان بھائیوں کو مل جائے گا اور جو ایک کراپ روڈیشن کا فسد چکر کا ایک فائدہ ملنا چاہیے فسد چکر جو لینا چاہیے گنڈے کے بعد گنہ بھونا نہ کر کے بلکہ گنڈے کے بعد دوسری فصل چاہے دلہنی تلہنی فصلے لی جائیں جس سے جمین کا جو ساست ہے مردہ کا جو ساست ہے وہ اچھا رہے اگر اس پرکار سے ہمیں کھیتی کرتے ہیں تو جہاں پر اس ورس ہم نے سرسو بھو رکھی ہے اگلے سالوں میں اس جگہ گنہ بھو دیں گے اور جہاں گنہ بھویا ہوا ہے اس جگہ کھیت میں سرسو بھو دیں گے آلٹرنیٹ کراپ روڈیشن کو اپنایا جا سکتا ہے سرسو کے علاوہ جو اچھی فصلیں اور بھویا جا سکتی ہیں لہسن ہے پیاج ہے دھنیا ہے مولی ہے سلجم ہے اڑد ہے مونگ ہے پتہ گو بھی ہے پھول گو بھی ہے ان کی کھیتی کی جا سکتی ہے پھولوں کی کھیتی کی جا سکتی ہے ٹرنچ بید سے گنے کی کھیتی کرنے سے کسانوں کے لئے بہت سارے آیام بہت سارے راستے اور کھل جاتے ہیں جس میں گنے کے ساتھ ساتھ انی فصلوں کا اپنایا ہو سکتا ہے